اسلام علیکم دوستو ودیفہ پاور چلی میں آج ہم آپ کا فرص سواقت کرتے ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کے کرنے سے آپ کی ہر پریشانی مصیبت یعنی کہ دور ہوتی چلی جائے گی صرف ایک نام پڑھئے گا ہر چیز آپ کو حاصل ہوگی جو آپ کے دل میں ہے یعنی کہ جو بھی آپ کے دل میں اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی میں نے کچھ یہاں پہ باتیں لکھ لیں اگر ان میں سے کوئی بھی اگر آپ کا عمل کوئی بھی مقصد ہے تب آپ اس عمل کو کیجے گا اگر ان میں سے کوئی بھی اگر مقصد نہیں ہے آپ کا تو آپ اس عمل کو نہ کریں اور جس بھائی بین کا اس میں سے کوئی بھی اگر مقصد نکل آتا ہے کوئی بھی اگر کچھ پریشانی ہے تو وہ آپ تب ہی اس عمل کو کیجے گا دیکھ سب سے پہلے تو میں نے یہاں پہ لکھ کے رکھ لیا ہے تاکہ آپ کو اچھے تھی میں دکھا سکوں دیکھیں اس وظیفے کو جب آپ کریں گے اس عمل کو تو یہ آپ کو سب سے پہلے حاجت کے لیے ہے یعنی کہ اگر کوئی حاجت ہے آپ کی کوئی مراد ہے تب آپ اس عمل کو کیجئے گا انشاءاللہ پوری ہو جائے گی دوسرے نمبر پہ مقصد اگر آپ کا کوئی بھی مقصد ہے آپ اس مقصد کو پورا کروانا چاہتے ہو تب آپ اس عمل کو کیجئے گا جو یہاں پر میں ابھی آپ کو لکھ کر دکھاؤں گا اور تیسرا نمبر پہ جاتا ہے وہ شادی کے لیے منپسند شادی کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں رشتے اچھے رشتے پانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں شادی کے لیے چوتھا ہے کرز اگر آپ کے اوپر کرز بہت زیادہ ہے پہار سے بھی زیادہ کرز آپ کے اوپر چڑ گیا ہے اور آپ پریشان ہو کہ کرز کو کیسے دور کریں تو آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گا جو میں آپ کو بتاؤں گا اب پانچ میں جو ہے کاروبار اور دکان کے لیے اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے دکان شوپ ہے آپ کی وہ بھی نہیں چل پا رہی آپ بہت پریشان ہو تب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا کاروبار بھی چلے گا اور دکان بھی انشاءاللہ بہت اچھے سے چلے گی نمبر چھے پہ ہے مقدمیں کسی نے آپ کو جھوٹے مقدموں میں فساد دیا ہے کسی نے آپ کے اوپر جھوٹے کیس کر دیئے تھے جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہو آپ چاہ رہے ہو کہ یہ مقدمیں ختم ہو جائیں جل سے جل میں اپنی ہشتی خوصی زندگی شروع کر سکوں تو یہ مقدمیں کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریے گا جو میں یہاں پر ابھی آپ کو لکھ کر دکان گا انشاءاللہ آپ کا مقدمہ بھی ختم ہو جائے گا نمبر ساتھ پہ ہے کہ اولاد اگر بہت سے بھائی بہن اولاد سے مایوس رہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہیں ہماری اور جن بھائی بہن کی اولاد ہوتی ہے وہ بگڑ جاتی ہے تو ان کو اولاد کو صدارنے کے لیے اور اولاد پانے کے لیے آپ اس عمل کو ایک بار ضرور کیجئے گا جادو کے لیے آٹھ میں نمبر پہ ہے جادو جو بھائی بہن اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ اس کا جادو ختم ہو جائے گا جادو اس کے اوپر کبھی بھی اثر نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اب نمہ ہے نئے مکان یعنی کوئی مکان ہے آپ کا کوئی مکان نیا لے لیا ہے آپ نے اور اس میں آپ جا رہے ہو تو اس میں پریشانی ہو رہی ہے ترہ ترہ کی پریشانی آپ کے سامنے آ رہی ہے کبھی کوئی جادو اٹھو رہا ٹھوٹکا کچھ بھی آپ کو دیکھ جا رہا ہے آپ کو کبھی دودھ گھر سے بھاگنے کا من کر رہا ہے تو یہ آپ عمل کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا مکان بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اچھے سے آپ اس مکان کے اندر رہو گے نمبر دس پہ بیماری بیماری کوئی دور کرنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہو اتنے ہیں اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں اور کس طریقے سے ان سب میں آپ کو کامیہ یعنی فائدہ اٹھانے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھیں سب تک پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی تک اجارش کرتا ہوں دل سے اس ویڈیو کو لائک کیچے کا اور بہت زیادہ پاورفل آج ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئے ہوں انشاءاللہ اس کو کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی دیکھیں آپ کو عمل کرنا کیا میں آپ کو یہاں پر سمجھا دیتا ہوں دیکھیں میں یہاں پر لکھتے آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو پڑھنا کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ عمل کرنا کیا ہوگا یعنی کہ سب سے پہلے تو آپ کو گیارہ بار گیارہ بار آپ کو درود پاک پڑھنی پہلے تو ٹھیک ہے اب درود پاک میں آپ کو سمجھا دوں گا کونسی پڑھنی گیارہ بار درود پاک آپ کے سامنے یہ آ رہی اس کو دیکھ دیکھ کر آپ گیارہ بار درود پاک پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے سور فاتحہ ٹھیک ہے سور فاتحہ آپ کو سور فاتحہ پڑھنی ہے اب یہ کتنی بار پڑھنی ہے اس کے بارے میں سن لیجئے گا سورہ فاتحہ آپ کو گیارہ بار پڑھنی اب سورہ فاتحہ بہت سے بھائی میں نے کوئی نہیں پتا تو ہندی اور عربی دونوں زبانوں میں یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے سورہ فاتحہ آپ اس کو پڑھ لیجیے گا دیکھ دیکھ کر اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے جب یہ سورہ فاتحہ آپ نے سکین شورٹ لے لیا اس کا اب آپ کو پڑھنا کیا اور آگے یہ آپ کو پڑھنا ہوگا یا نورو یہ رہا یا نورو ہندی میں اور یہ رہا انگلیش میں یا نورو انگلیش دونوں زبانوں میں لکھ دیا ہے یا نورو یا نورو اور یہ آپ کے سامنے عربی میں بھی آ رہا ہے پہلے گیارہ بار درود پاک پڑھیں گے سورہ فاتحہ کو گیارہ بار پڑھیں گے جو بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی یا نورو آپ کو ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے ایک ہزار بار یعنی دس تسبیح آپ کو پڑھنی ہوں گے تو ایک ہزار مرتبہ ہو جائے گا کچھ ایسی چیز لے لیجئے گا جس پر آپ اچھے سے یاد کر سکیں یعنی اچھے طریقے سے آپ اس کو گن سکیں تو یا نورو آپ پڑھئے گا اب آپ نے یہ پورا عمل کر لیا اب یہ عمل کتنے دن کرنا ہے کس وقت میں کرنا ہے وہ سنیے گا دیکھیں آپ نے سورہ فاتحہ گیارہ بار پڑھیں اور یا نورو یعنی ایک ہزار مرتبہ پڑھا اب آپ کو کرنا ہے کہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے اس حاجت کے لیے آپ اللہ سے دعا کیجئے گا انشاءاللہ پوری ہو جائے گی کوئی مقصد ہے اس مقصد کے لیے آپ اللہ سے دعا کیجئے گا انشاءاللہ وہ مقصد آپ کا پورا ہوتا چلا جائے گا یہ عمل کتنے دن کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا سن لیجئے گا شادی کے لیے کوئی بھی مسئلہ ہے تو شادی کے لیے انشاءاللہ اس عمل کو کیجئے گا آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا اولاد کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو پانی لینا ہے ایک کلاس اور پانی پر ڈم کر کر اپنے گھر کے چاروں یعنی کہ ہر دیبال پر آپ تھوڑا تھوڑا پانی چھڑک دیجئے گا ٹھیک ہے کونوں پر ڈال دیجئے گا اور جو گھر کے دیبالیں ہیں جو ان پر چھڑک دیجئے گا انشاءاللہ اس کے کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے گھر سے تارہ جادو ختم ہو جائے گا دشمنوں کی بری نظریں ختم ہو جائیں گی آپ کا گھر سے یعنی کہ آپ اپنے گھر میں حساب سے یعنی سکون اور حسی خوشی جندگی گزار سکتے ہو اب ہے کاروبار کے لیے کاروبار نہیں چلا ہے تو اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ اتنا کاروبار چلے گا اتنی زیادہ آپ کی دکان چلے گی انشاءاللہ لیکن عمل یقین وشواج اور بھروسے کے ساتھی آپ کو کرنا ہوگا اب آپ کو کرنا کیا کرز کی وجہ سے بہت پریشانت ہے تو آپ یا سور فاتحہ اور یا نوروں کو ملا کر اگر آپ پڑھتے تو انشاءاللہ دنیا کا ہر کرز آپ کے اوپر سے ادا ہو جائے گا یعنی کہ کرز ختم ہو جائے گا اگر کسی نے مقدمے میں آپ کو پسا دیا تو سور فاتحہ اور یا نوروں ملا کر پڑھئے گا انشاءاللہ مقدمہ کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جائے گا اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کا بتا جائے اب یہ عمل آپ کو کتنے دن کرنا یہ چیز بھی آپ دھیان لکھے گا یہ عمل آپ کو گیارہ دن تک کرنا ہوگا یہ عمل آپ گیارہ دن تک کیجئے گا انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گے اب یہ گیارہ دن تک کرنا ہے اب آپ کو یہ عمل چاہیں آپ دیکھیں سوتے وقت کیجئے گا زیادہ تر بیس یہی رہے گا کہ آپ سوتے وقت کریں یعنی کہ رات کے وقت میں آپ کو کرنا ہے رات میں کرنا ہے جب آپ سونے کے لئے اپنے بستر پر جائیں تب آپ اس عمل کو کریں پاک صاف ہو کر ہی آپ اس عمل کو کیجئے گا اور نماز کی پاوندی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نماز پڑھنے سے آپ کی تمام آدھے سے زیادہ پریشانیاں نماز سے دور ہو جاتی ہیں تو آپ نماز ضرور پڑھا کریں اور پاک صاف حالت میں ہی آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ بس ناپاکی میں بیٹھنے تو کر رہے ہیں تو ناپاکی میں کچھ نہیں ہوگا پاک صاف حالت میں ہی آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا اب یہ آپ کے سامنے جو سور فاتحہ میں نے آپ کو دکھائی بتا رہا ہوں سور فاتحہ گیرہ بار پڑھنی تو یہ آپ کے سامنے میں نے سور فاتحہ کو ہندی اور عربی دونوں زبانوں میں لگا دیا ہے گیرہ بار ہی پڑھنا ہے آپ کو آپ سور فاتحہ گیرہ بار پڑھ لیں اس کے بعد یانورو آپ نے پڑھ لیا یانورو پڑھنے کے بعد آپ دونوں کو ملا کر جو بھی آپ کی حاجت ہے دیکھو میں نے یہاں پر لکھا ہوا تھا ایک پر آپ پھر سے نظر مان لیں کہ آپ کو کس کس مقصد کے لیے حاجت کے لیے مقصد کے لیے شادی کے لیے کرز کے لیے کاروبار اور دکان کے لیے مقدمے کے لیے اولاد کے لیے جادو کے لیے مقان کے لیے بیماری کے لیے یہ اتنے کاموں کے لیے ہے اگر جو بھائی بین بھی اس حمل کو کرتا ان کے اس میں کوئی بھی اگر آپ کا کام ہے یعنی کوئی بھی مقصد ہے آپ کا تب آپ اس حمل کو کیجئے گا اور دل سے اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا کیونکہ بہت میند سے بھی یہ ویڈیو بنایا ہے اور آپ کو ہر ایک جانکاری دیئے جو جانکاری آپ کو چاہیے تھی اور وہ بھی ہندی میں دیئے اگر میں اس کو عربی میں بناتا تو بہت ٹائم لگ جاتا اور آپ کو وہ سمجھ میں بھی نہیں آتا اس لیے ہندی میں میں نے آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے یہ دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے ایک بار میرے کہنے سے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاتے پھر ہوکے کہ یہ عمل کر لو یہ عمل کر لو کیونکہ یہ بہت زیادہ پاورفل عمل ہے انشاءاللہ اس کے کرنے سے تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی جو بھی آپ کے دل میں ہوتا ہے اس کو پڑھنے سے آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ملتا چلا جائے گا ایک بار مانگ کر دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا لیکن یقین بشواد اور بھروسے کے ساتھ مانگئے گا آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائیں گے تو ایک بار وظیفہ ضرور کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو سے دوسرے بھائی ورن فائدہ اٹھائیں تو ان لوگوں تک ابھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اور چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو بھی ضرور سبکرائب کیجئے گا چلی دوستو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ